السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹس آج ہم اس ویڈیو میں جو چیز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مائیکروسوفٹ ورڈ کی شارٹ کٹ کیز کہ ایسی کیز جس سے آپ کو اسائنمٹس، تھیسز، سین آپسیز یا کوئی بھی چیز ریسرچ پیپر آپ مائیکروسوفٹ آفیس ورڈ کے اوپر رائٹ کرتے ہیں تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی تو وہ کیز کیا ہے کہ سپوز آپ اپنی اسائنمٹ بنا رہے ہیں تو اسائنمٹ بنانے کے لیے آپ ڈیفرنٹ ویب سائٹ سے ڈیفرنٹ ریسرچ پیپر سے یا ڈیفرنٹ پیڈی ایف کی فائل سے آپ کوئی چیزیں کاپی کرتے ہیں تو بار بار ایک چیز یا ایک سنٹینس کاپی کر کے آتے ہیں تو اس کو آپ پیسٹ کرتے ہیں تو پیسٹ کرنے کے لیے آپ ون بائی ون اگین اس کو فائل کو اوپن کرتے ہیں پھر کاپی کر کے آتے ہیں کہیں سے پھر اپنی فائل اوپن کرتے ہیں جہاں مائکروسوفٹ ورڈ آفیس میں اسائنمنٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو یہ بار بار جو پیسٹ کرنا تو یہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے تو اس چیز سے آوائیڈ کرنے کے لیے سٹوڈنٹس کو آج میں ایک ایسی ٹرک بتانے والا ہوں جس سے ان کی سب کی پریشانی یہ حل ہو جائے گی تو آئیے دیکھتے ہیں کیا ٹرک ہے سپوز کوئی ایک سٹوڈنٹ ہے جو اپنی اسائنمنٹ بنا رہا ہے یا کوئی چیزیں سنوپسس کوئی بھی چیز مائکروسوفٹ ورڈ میں رائٹ کر رہا ہے تو اس کو کوئی چیزیں ویب سائٹ سے ملتی ہیں کچھ پیڈی ایف فارم سے ملتی ہیں کچھ کہیں سے ملتی ہیں تو میں ادھر آپ کے سامنے ایز ایٹیوٹیوریل کی فارم میں آپ کو سمجھانے کے لیے کچھ چیزیں کاپی کرتا ہوں یہاں سے تو آپ دیکھنا پر کس طرح پر ان کو پیسٹ کرتا ہوں اور ایک ون ٹائم پیسٹ کروں گا بار بار ان کو کاپی کر کے پیسٹ نہیں کروں گا کاپی تو جہاں جہاں سے کروں گا ایک بار کرتا جاؤں گا اور اگین ایک بار اس کو جا کے پیسٹ کر دوں گا اس کیلئے کوئی الگ سے شارٹ کٹ کیز الگ سے کوئی سوپٹ ویئر یا الگ سے کوئی اپلیکیشنز یا الگ سے کوئی ونڈو اس میں کچھ بھی نہیں چاہیے تو آئیے چلتے ہیں سپوز ایک سٹوڈنٹ ہے اس کو پاکستان کے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تو سب سے پہلے جس ورڈ فائل کے اوپر آپ نے کرنا ہے تو یہاں پہ آپ کو ہوم نظر آئے گا سٹوڈنٹس اچھی طرح دیکھ لیں فائل ہوم انسٹ اس کے درمیان ہوم دکھا ہوا ہے ہوم کے نیچے جا کے فارمیٹ پینٹر فارمیٹ پینٹر کو کلک نہیں کرنا اس کی بالکلی ساتھ ہی کلپ بورڈ دکھا ہوا ہے یہاں چھوٹا سا نشان لگا ہوا ہے اس کو کلک کرنا ہے آپ نے اس کو جیسے ہی کلک کرنا ہے تو یہ ایک تھوڑا سا باکس آ جائے گا کلپ بورڈ اس کو کراس نہیں کرنا سائٹ پہ یہ اوپن رہے یہاں اس کو اور کچھ نہیں چھیڑنا بس اس کو یہاں اوپن کر کے آپ اپنا جس جگہ سے آپ کپی کرنا چاہتے ہیں وہاں سے جائے اور کپی کریں سپوز ہمارے پاس ایک سٹوڈنٹ کو پنجاب کے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تھا اس نے یہاں سے کپی کیا بس that's it یہ دیکھیں اس کلک کر کے یہاں تک کپی ہو گیا پنجاب کے ریلیٹڈ پھر ایک اور ویب سائٹ سے اس کو پاکستان کے ریلیٹڈ ڈیٹا چاہیے تھا میں نے یہاں پنجاب لکھا ہوا تھا پاکستان ریلیٹڈ ڈیٹا جو چاہیے تھا تو یہاں پاکستان کا لکھا ہوا تھا یہ بھی کپی کر لیا ٹ یہ کپی کرنے کے بعد اب دو چیزیں کپی ہو گئی پنجاب کے بارے میں بھی اور پاکستان کے بارے میں بھی اور ویب سائٹ سے یہ کاپی ہوا تو آپ ویب سائٹ سے اپنے ٹاپکس کے ریلیٹڈ چاہے آپ اسائن میٹس ایراپسیز یا کسی چیز کے اوپر بھی ورک کر رہے ہیں تو اس طرح آپ نے جسٹ کاپی کرنا ہے کہیں پیسٹ نہیں کیا آپ نے جسٹ کاپی رہنے دینا ہے پھر آپ کو چاہیے تھا پی ڈی ایف فارم میں کچھ تو میں نے یہاں ادھر پی ڈی ایف فائلز اوپن کی ہوئی ہیں چار پی ڈی ایف کی فائلز فرسٹ یہ ادھر کلک کرتا ہوں تو آپ کو اس میں سے جو ایک سنٹینس چاہیے ہے تو وہ آپ نے کاپی کرنا ہے سپوز یہ والا سنٹینس چاہیے سٹوڈنٹس کو یہاں تک تو اس کو بھی کاپی کر لیا اب سٹوڈنٹس کاؤنٹ کرتے ہیں تین چیزیں کاپی کر لی دو ویب سائٹ سے ایک پی ڈی ایف سے اب دوسری بھی میں نے پی ڈی ایف یا اسی پی ڈی ایف کی فائل سے یا کسی اور پی ڈی ایف فائل سے آپ کاپی کر سکتے ہیں تو یہاں سے دوسری فائل میں نے اوپن کی یہاں سے میں نے کاپی کر لیا اب چار چیزیں ہمارے پاس کاپی ہو گئی دو چیزیں پی ڈی ایف کی فائل سے دو چیزیں ویب سائٹ سے ایک اور چیز آپ کو کسی اور ورڈ کی فائل میں سے کاپی کرنی ہے تو یہاں میں نے ورڈ کی فائل اوپن کی ہوئی ہے یہاں سے یہ والا سنٹینس کاپی کر لیتے ہیں تو اب ہم نے پانچ جگہوں سے نے کاپی کر لیا اب ہم ان کو پیسٹ کرنے جا رہے ہیں جہاں ہم اپنی اسائنمنٹ بنا رہے تھے اسائنمنٹ ہم یہاں بنا رہے تھے میں کلپ بورڈ کو یہاں آن کر رہی گیا تھا سٹوڈنٹس ایک بار پھر دیکھ لیں کہ یہاں آپ نے ہوم پہ جانا ہے کلک کرنا ہے ہوم میں آپ کو یہ شو ہو جائے گا کلپ بورڈ یہ والا چھوٹا سا یہاں میرا کرسر موگ کر رہا ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے سے یہ آپ کے پاس یہ باکس اس طرح کا اوپن ہو جائے گا کلپ بورڈ آپ نے کلیر آل نہیں کرنا پیسٹ آل کرنا ہے تو اب آپ نے جو پانچ ڈیفرنٹ سورسز سے پانچ دے سکتے ہیں دس پندرہ بیس ایون کے ٹوئنٹی فور ٹوئنٹی فائیو ٹائم تک جا سکتے ہیں آپ کے بار بار ایک بار کاپی کیا پھر آکے پیسٹ کیا اس طرح نہیں کرنا آپ نے کہ اس طرح آپ کا ٹائمز آئے ہو جائے گا اب جسٹ اس کو کاپی کرتے رہے ہیں وہاں سے ڈیفرنٹ سورسز سے جیسے میں نے کیا پھر آپ نے جب کاپی کرنے سے پہلے یہ والا آپشن آن کر کے جانا ہے آپ نے تو جو چیزیں آپ نے کاپی کی ہوئی ہیں تو یہ ساری یہاں آگئی فرسٹ یہاں سے شروع ہونی ہے فرسٹ ٹائم کاپی یہ کیا تھا سیکنڈ ایٹیمٹ یہ کی تھی تھرڈ ایٹیمٹ یہاں کی تھی آپ نے فورت یہ فیفت یہ اس طرح یہ نمبر وائز آ جائے گا سپوس کوئی سٹوڈنٹ کہتا ہے کہ میں نے جو پہلی تین ایٹیمٹ میں چیز کاپی کی تھی وہ میں نے رکھنی ہے فورت یا فیفت ان میں سے کوئی ایک ڈیلیٹ کرنی ہے تو یہاں سائٹ پہ یہاں سٹوڈنٹس اچھی طرح دیکھیں یہاں آپشن بھی آ جاتا ہے کہ اس کو آپ نے رہنے دینا ہے پیسٹ یا ڈیلیٹ اگر سٹوڈنٹ نے ڈیلیٹ کرنا ہے تو یہاں ڈیلیٹ کر دے گا اگر سٹوڈنٹ رہنے دینا ہے تو رہنے دے گا تو ہم سارا کچھ یہاں رہنے دیتے ہیں کیونکہ اسائنمنٹ کے لیے بنانے کے لیے ہم پانچ مختلف سورسز سے یہ سارا کچھ کاپی کر کے آئے ہیں کوئی سٹوڈنٹ یہاں کوئسٹن کرتا ہے کہ میں نے یہاں پہ پیسٹ یہ والا نہیں کرنا مجھے نہیں چاہیے یہ اس سے اور اچھا مجھے ڈیٹا مل گیا وہ میں کاپی کر کے آیا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں یہاں سے جا کے اس کو یہ دیکھیں ڈیلیٹ ہو گیا باقی فور سورسز سے ہمارے پاس چیزیں بچ گئی تو یہاں کنٹرول وی یا یہ والا جو اس طرح کر کے رائٹ اپشن یہ والا پیسٹ نہیں کرنا اس سے جو لاسٹ اپشن ہوگا پیسٹ والا وہ آئے گا آپ نے یہاں پیسٹ آل کرنا ہے اس بچنے کے لیے سم ٹائم یہاں پیسٹ کرنے سے اگر مایکروسوفٹ آفیس ورڈ اپڈیٹیٹ ہے یہ جسٹرڈ ہے تو سارے بھی پیسٹ والے آ جائیں گے اس طرح کے والے سے ادروائز یہ پیسٹ آل کرنا ہے بشرت ہے کہ یہ والا کلپ بورڈ اپشن آن ہو کلپ بورڈ اپشن آن نہیں ہوگا تو پھر نہیں ہوگا تو یہاں پیسٹ آل کرنے سے آپ سٹوڈٹ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سارا کچھ ہمارے پاس آ گیا کہ پیسٹ آل کو کلک کر دیا یہ دیکھیں جو جو بھی ہم نے ڈیفرنٹ ویب سائٹس ہیں ڈیفرنٹ جگہوں سے یہ پنجاب کے بارے میں ڈیٹ آ گیا پھر اسی طرح ہمارے پاس پاکستان کے بارے میں آ گیا کہ جی اسلامی ریپبلک پاکستان کے بارے میں یہاں تک تھا پھر اس کے بعد دوسرے سور سے تیسرے سور سے چار سور سے جو کلپ بورڈ اپشن آل کرنے سے اسی طرح میں آپ کے سامنے اگر اس کو کلوز کر دوں یہاں اگر اس سے کلوز کرنا ہے کہ سٹوڈنٹس کو مشکل ہو رہی ہے کہ کلوز اس کو کس طرح سے کرنا ہے تو یہ در آپ نے اس کو کلوز کر دینا ہے اب دیکھیں اب یہ والا آپشن آپ کے پاس نہیں آئے گا آپ یہاں سے جو چیز کاپی کریں گے یہ دیکھیں یہ میں نے سنٹینس کاپی کیا یہ سٹیپل سے یہ سپوزڈ فائلیں ہیں کوئی ایسی فائل نہیں ہے کہ جسٹ انہی کے اوپر کلپ بورڈ والا آپشن ہوگا ادروائز نہیں ہوگا آپ کسی بھی فائل کے اوپر ٹرائی کر سکتے ہیں جسٹ میں نے دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو تو یہاں یہ دیکھیں سٹوڈنٹس اب میں نے کنٹرول بھی کیا تو صرف وہی ایک بار جو تھا لکھا ہوا آیا تو بعد میں نہیں آیا تو اس طرح آپ ایک بار کاپی کر کے ہیں پھر اس کو پیسٹ کریں ایک بار کاپی کر کے ہیں پھر پیسٹ کریں اس بار بار پیسٹ سے آپ کی جو ٹائم کے کنزمشن تھی جو ٹائم آپ کا لگ رہا تھا وہ سیب ہو جائے گا تو اس طرح کام بھی جلدی ہو جائے گا اور ایزی بھی رہیں گے اور جس چیز کو آپ نے ڈیلیٹ کرنا ہو تو وہ ڈیلیٹ بھی کر لینا بعد میں امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی سمجھ آگئی ہوگی اپنا فیڈبیک ویڈیو کے کومنٹس میں ضرور دیجئے اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ